حدیث زین نشین فرما لیجی آج کی المستشار مؤتمنن ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مشورہ امانت سمجھ کر دیا جائے آپ سے کوئی آدمی مشورہ طلب کرتا ہے تو اس نے آپ کو اپنا خیرخواہ سمجھا ہے اس لیے آپ سے اس نے مشورہ مانگا ہے تو جب وہ آدمی آپ سے مشورہ مانگے گا تو آپ اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر مشورہ دیں پہلی بات تو یہ زین نشین فرما لیجیے کہ مشورہ آپ کس سے کریں دو آدمیوں سے مشورہ کیا کریں یا یوں سمجھ لیجیے کہ ایسے آدمی سے مشورہ کریں جس میں دو صفات دو خوبیاں ہوں پہلی خوبی تو یہ ہے کہ جس آدمی سے آپ مشورہ کریں جس کام کے متعلق آپ مشورہ کرتے ہوں وہ کام کے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات رکھتا ہو اگر اسے معلوم ہی نہیں ہے تو وہ کیا مشورہ دے گا اس لیے اس کام کے اندر اسے کچھ مہارت ہو اسے کچھ مناسبت ہو تو جب آپ اسے مشورہ مانگیں گے تو وہ آپ کو ٹھیک مشورہ دے گا دوسری شرط یہ ہے کہ جس آدمی سے آپ مشورہ مانگیں وہ آپ کا مخلص بھی ہو مخلص بھی ہونا اور اس کام کے متعلق معلومات کا ہونا ماہر ہونا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں آپ کا مشیر ایسا ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا اگر پہلے والی صورت نہیں ہے مشیر ہے تو بیچارہ بہت مخلص ہے بہت ہمارے ساتھ مخلص ہے لیکن وہ کچھ معلومات نہیں رکھتا تو یقیناً معلومات نہیں رکھتا تو نیک نیتی کی بنیاد پر ممکن ہے ایسا مشورہ دے دے کہ آپ کو نقصان ہو یا اسی طرح سے ہے تو بڑا ہوشیار ہے معلومات رکھتا ہے لیکن ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے تو وہ ہماری خیر کی بات کو چھپا لے گا جو بہترین بات ہوگی وہ اس کو اپنے پاس رکھ لے گا تو مشیر جب انسان کا اچھا ہوتا ہے نیک ہوتا ہے مخلص بھی ہوتا ہے تجربے کار بھی ہوتا ہے تو انسان آگے بڑھتا ہے ایک چھوٹی سی بات مشورہ کے متعلق ارز کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے یہ کہا کہ آپ سے پہلے دور عثمانی گزرا ہے آپ سے پہلے دور فاروقی گزرا ہے آپ سے پہلے دور صدیقی گزرا ہے ان تینوں ادوار میں وہ فتنے اور وہ مسائل نہیں تھے جو آپ کے دور خلافت میں ایسا کیوں ہے تو حضرت نے بہت زبردست جواب دیا ارشاد فرمایا اس لیے کہ ان لوگوں کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر آپ لوگ ہو ان کے مشیر ہم تھے اب بکر کو ہم مشورہ دیا کرتے تھے عمر فاروق کو ہم مشورہ دیا کرتے تھے عثمان غنی کو ہم مشورہ دیا کرتے تھے اور ہمارے مشیر آپ لوگ تو ظاہر سی بات ہے پھر فتنے ہی آئیں گے تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس سے آپ مشورہ لیں گے وہ آپ کا مخلص بھی ہو اور اس کام کے ساتھ مناسبت بھی رکھتا ہو ماہر بھی ہو پھر دو باتیں اس آدمی کے لیے ضروری ہیں مجھ سے آکے کوئی مشورہ مانگتا ہے تو جس آدمی سے مشورہ مانگا جا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مشورے کو امانت سمجھ کر دے جو سامنے والے کے حق میں بہتر ہے وہ بات بتائے جو بہتر نہیں ہے اسے نہ ذکر کریں دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ دینے کے بعد اس مشورے کی حفاظت بھی کرے بات راز میں رکھیں بات راز میں رکھیں ایسا نہ ہو کہ جناب بازار میں ڈنڈورا پیٹ دیا جیسے نہ فلانے آکے مجھ سے مشورہ کیا تھا اس نے یوں یوں کیا تھا یہ مشورہ کیا تھا نہیں تو دو شرطیں تو ہمیں دیکھنی ہیں جس سے ہم مشورہ لیں گے اس کے اندر دو شرطیں ہونی چاہئے کہ مہارت بھی رکھتا ہو اور ساتھ ساتھ ہمارا مخلص بھی ہو اور پھر جس آدمی سے مشورہ لیا گیا ہے اسے یہ چاہئے کہ وہ دو باتوں کا خیار رکھے ایک تو وہ مشورہ دے انشاءاللہ مشورے سے بڑے فائدے آتے ہیں اور بڑی خیرے وجود میں آتی ہیں پوران مقدس میں اللہ پاک نے صحابہ کی صفات کو بیان فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَعِنُهُمْ کہ ان کے آپس میں مشاورت سے معاملات تیہ ہوتے ہیں اور اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ صحابہ کو مشاورت میں اپنے ساتھ شریک کیجئے حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبیں وہی ہیں لیکن پھر بھی حکم ہے کہ صحابہ کو مشاورت میں ساتھ شریک کیجئے معلوم یہ ہوا کہ مشاورت سے بہت بڑی خیرے وجود میں آتی ہیں آخری بات مشورے کا مطلب کیا ہوتا ہے مشورہ شین وَاو رَا یہ اس کا اصل لفظ ہے شورہ مشورہ اس کا مطلب ہوتا ہے استخراج العصل یہ شہد کا جو چھتہ ہوتا ہے اس سے صاف اور شفاف شہد نکالنا اور اس میں جو گندگی ہوتی ہے اس کو علیدہ کرنا کچھرہ علیدہ کرنا صاف اور شفاف چیز کو علیدہ کرنا یہ مطلب ہے مشورے تو اب مشورے کو مشورہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت ساری رائے ہوتی ہیں دس رائے ہیں ان دس رائے میں سے کسی ایک رائے کو تیہ کر لینا جو صاف ستری رائے تھی جس میں سب کے لیے فائدہ ہو اس رائے کو متعین کر لینا اس لیے اس کو مشورہ کہا جاتا ہے تو حدیث ہے المستشار مؤتمنن مشورہ امانت سمجھ کر دیا جائے اللہ تبارکتالہ